یہ امت نماز سے بھی دور ہے مسجد کے لئے جلسہ ہو رہا ہے مسجد بن بھی جائے گی انشاءاللہ مگر آج مسجدوں کا حال کیا ہے جلسے میں آ رہے ہیں ایک ہزار لوگ فجر تک سب گاؤں میں رہتے بھی ہیں لیکن فجر کی نماز میں کتنے لوگ ملیں گے بیس لوگ پچیس لوگ دس لوگ پندرہ لوگ حیال السلام کی آواز آ رہی ہے مسلمان کا کاروبار نہیں بند ہو رہا ہے سعودی عرب میں بہت کچھ بدل رہا ہے مگر ایک چیز نہیں بدلی ہے وہاں آپ پہ لوگوں کو سعودی عرب کی برائیاں نظر آ دی رہے برائیاں کہاں نہیں ہیں میرے بھائی دنیا بدل رہی ہے سعودی عرب بھی بدل رہا ہے مگر ایک چیز آج بھی سعودی عرب کے اندر ہے آج سے پانچ سال پہلے جب مجھے سعودی عرب جانے کا موقع ملا دوہزار سترہ میں مدینہ کے اندر مزید نبی سے واکنگ ڈسٹنس پر تھوڑی دور پر ایک دکان پر میں نقاب خرید رہا تھا میری اہلیہ نے فون کیا تھا نقاب لینا ہے نقاب لے رہا تھا میں نقاب میں پسند بھی کر چکا تھا ریڈ بھی تیو ہو چکا تھا مزید نبی سے کلاوڈ سپیکر سے ازان کی آواز آنے لگی اللہ اکبر اللہ اکبر ازان کی آواز آنے لگی دکاندار نے فوراں کہا آپ نماز کے بعد آئیے میں نے کہا یار پانچ منٹ کا کام ہے نقاب پسند ہو چکا ہے پیسہ دیتے ہوں میں سودہ تیہ ہو چکا ہے اس نے کہا نہیں ازان ہو گئی ہے اب میں سودہ نہیں کر سکتا اب کوئی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتا ازان ہو چکی ہے اب آپ جائیے نماز پڑھ کے آئیے میں ملوں گا آپ کو یہ اللہ کی قسم میرا دل باغ باغ ہو گیا مجھے لگا کہ اسلام ابھی زندہ ہے ایمان ابھی زندہ ہے یہی ہونا چاہیے میرے بھائی آپ کی تجارت آپ کا کاروبار آپ کی دکان آپ کی بزنس اللہ کے ذکر سے بڑا نہیں ہے نماز سے بڑا نہیں ہے حاج ہم لوگ اپنے کاروبار کو بنیاد بنا کے نماز سے دور ہیں رجال اللہ تلہیہم تجارتوں علا بیونان ذکر اللہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اور نماز ان کے کاروبار کو تو بند کر سکتا ہے لیکن ان کا کاروبار ان کو نماز سے نہیں روکتا ان کی تجارت ان کو نماز سے نہیں روکتی آج کا مسلمان نماز سے دور گئے پچھلے سال میرا پروگرام تھا مالدہ میں کلیہ چک میں اتفاق سے اسی دن بارہ ربیل اول کی تاریخ تھی کلیہ چک کے مارکٹ سے گزرنا محال ہو گیا اتنی بھیڑ تھی اور اتنا جلوس نکل رہا تھا کس کا جلوس نکل رہا تھا بھائی نبی کے عاشقوں کا نبی کے چاہنے والوں کا بڑے بڑے ڈی جے لگا کر کے ہم محبت رسول کا ڈھیڈورہ پیٹ رہے تھے جس نبی نے اپنی ذات سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی اس نبی کی محبت کے نام پر آج ہم سڑکوں کو جام کر رہے تھے کتنے مریض بیچارے فسے تھے کتنی ایمبلس فسی تھی لیکن مسلمان اپنے جشن منانے میں بیزی ہے نبی کی محبت میں جلوس منانے اور جشن منانے والے مسلمانوں کو کوئی یہ کیوں نہیں بتاتا کہ جس نبی سے تم محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس نبی کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری ایک چیز تھی نماز وہ نبی نماز سے اتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت کرتے تھے اللہ کے نبی کہا کرتے تھے جو علت قررت عینی فی السلام نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز کا ٹائم ہوتا تھا اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال وارحنا بسالا اے بلال جلدی سے ازان دے دو محمد کو سکون پہنچا دو نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو اللہ کے نبی کو نماز کے ذریعے سکون ملا کرتا تھا اپنے آخری ٹائم بھی اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کو یہ وسیعت کر کے گہتے او لوگو نماز کی پابندی کرنا او لوگو نماز کا خیال کرنا نماز کو مت چھوڑنا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا اپنے نوکروں کا خیال رکھنا اور نماز کا خیال رکھنا نماز کوئی معمولی عبادت نہیں ہے میرے بھائی روزہ زمین پر فرض ہوا زکاة زمین پر فرض ہوئی حج زمین پر فرض ہوا نماز آسمان پر فرض ہوئی نماز کا حکوم آسمان پر دیا گیا اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اے مومن اگر تو اللہ والا بننا چاہتا ہے تو اللہ کیاں اونچا مقام پانا چاہتا ہے تو تو نماز کی پابندی کر تو بغیر نماز کی اللہ والا نہیں بن سکتا ہے مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نماز ہی بن نہ سکا یہ امت نماز سے بھی دور ہے یہ امت اپنے نبی کی سنت سے بھی دور ہے نماز پڑھ رہی ہے کیسے پڑھ رہی ہے جیسے باپ دادا پڑھتے تھے کوئی سینے پر ہاتھ بانت رہا ہے کوئی نیچے بانت رہا ہے کوئی ناب پر بانت رہا ہے یہ جاننے کی کوشش نہیں کہ نبی کا طریقہ کیا تھا یہ امت سنت سے دور ہے اور اسی لئے آج اس امت کے اندر ترہ ترہ کا اختلاف ہے اتنا اختلاف ہے اتنا اختلاف ہے کہ ربیل اول کا مہینہ آیا ایک بڑا بینر میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر فیس بک کے اوپر بینر پہ لکھاتا وہابی اور ساتھ میں گالی لکھی تھی وہابی کے نام کے ساتھ گالی لکھی تھی اتنی نفرت تھے شادی کے کارڈ میں باقاعدہ شادی کے کارڈ میں چھاپا جاتا ہے یہ شادی فلا فلا مسلک کی ہے اس میں فلا فلا مسلک کے لوگ نہ آئے ایک شادی کا ویڈیو آئے ہے میرے بنارس شہر کا کہ شادی ہو رہی ہے بارات نکل رہی ہے اور بارات میں اعلان ہو رہا ہے لاؤڈ سپیکر میں کہ اس بارات میں جتنے وہابی ہیں اور جتنے دیوبندی ہیں وہ چلے جائیں ورنہ ان کو مار کے بھگایا جائے گا کتنی مسجدیں ہیں مسجدوں کے باہر لکھا ہوا ہے یہ مسجد فلا فلا مسلک کی ہے اس میں فلا فلا مسلک کے لوگ نہ آئے کیا میرے نبی کی تعلیم ہے میرے نبی کی یہ تعلیم نہیں ہو سکتی میرے نبی کا حال تو یہ کہ مسجد میں ایک دہاتی آتا ہے کارابی آتا ہے اور جہاں پر نماز پڑی جاتی ہے وہاں پر وہ کھڑا ہو کر کے پیشاپ کرنے لگتا ہے صحابے کرام اس کو مارنے کے لئے دوڑتے ہیں اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے لا تذریمو رک جاؤ اسے پیشاپ کر لینے دو اگر تم اس کو روکنے کی کوشش کرو گے وہ ادھر ادھر جائے گا اور پیشاپ اور پھیل جائے گی اس کو پیشاپ کر لینے دو اس کو مت روکو جب وہ پیشاپ کر چکا اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا بڑے پریم سے کہا بڑی محبت سے کہا بڑے پیار سے کہا اِنَّا حَاظِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَسْلُحُ لِحَازَ میرے بھائی یہ مسجد ہے یہ پیشاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے یہ گندگی کرنے کی جگہ نہیں ہے اِنَّا حَلِذِكْرِ اللَّهِ وَسَّلَا مسجد تو اللہ کا ذکر کرنے کی جگہ ہے مسجد تو نماز پڑھنے کی جگہ ہے میرے بھائی یہ پیشاپ پاکھانا کرنے کی جگہ نہیں ہے دیہاتی کو بات سمجھ میاں گی وہ چلا گیا ابھی اللہ کے نبی نے اتنے پر بس نہیں کیا پانی کا بکٹ منگایا پانی کی بالٹی منگائی پیشاپ کو صاف کروایا اور جب پیشاپ صاف کر دی گئی آپ نے اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا کہ اے میرے صحابہ جب وہ پیشاپ کر رہا تھا تم اتنے جذبات میں کیوں آ گئے تھے اِنَّمَا بُعِسْتُمْ مُوِسِّرِينَ وَلَمْ تُبَاسُ مُوَسِّرِينَ اے میرے صحابہ تمہیں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بھیجا گیا ہے تمہیں پریشانی پیدا کرنے کے لئے نہیں بھیجا گیا ہے تمہارا کام دنیا میں آسانی پیدا کرنا ہے تمہارا کام دنیا میں پریشانی پیدا کرنا نہیں ہے یہ مسلمان کی یہ نبی کی تعلیم یہ ہے میرے بھائی آج نبی کا چاہنے والا مسلقوں کے نام پر بٹا ہوا ہے کیوں بٹا ہے کیونکہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا ہے وَاتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا اے مسلمانوں تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو وَلَا تَفَرَّقُوا اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹھو وَذْقُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اسْقُمْ تُمَادَا اور یاد کرو اللہ کے حسان کو جب تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کہ تمہیں بھائی بھائی بنا دیا فَاسْبَعْتُمْ بِنِعْمَتِهِ خُوَانَا اور تم اللہ کے حسان سے بھائی بھائی بن گئے اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنایا ہے میرے بھائی آپ پیہار کے میں یوپی کا ہوں آپ کی برادری الگ ہے میری برادری الگ ہے لیکن آپ کے دل کا درد میرا درد ہونا چاہیے میری تکلیف آپ کی تکلیف ہونی چاہیے دنیا کے کسی کونے کے مسلمان کو اگر تکلیف پہنچے تو دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف کا احساس ہونا چاہیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے مسلمانوں تمہیں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو اتنی محبت کرو ایک دوسرے سے جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے اگر بدن کے اندر کہی پر بھی تکلیف ہوتی ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے پورا شریر بے چین ہو جاتا ہے اے مسلمانوں تمہیں ایک دوسرے کے اتنے ہمدرد بنو اتنی محبت کرنے والے بنو آج ہماری صفوں میں اتحاد نہیں ہے نفرت کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ایک مسلمان کا مسلمان انتقال کر گیا دوسرے مسلمان نے جنازے کی نماز پڑھا دی فتوہ آ گیا کہ جتنے لوگوں نے جنازے کی نماز پڑھی یہ سب کا نیکہ ٹوٹ گیا میڈیا میں خبر آ گئی میڈیا نے مزاک اڑایا ہمارا آج میڈیا والوں کو بھی پتا چل چکا ہے مسلمانوں میں کتنے فرقے ہیں کتنا اختلاف ہیں اللہ کے واسطے ہوش کے نہ کھن لو آج ایک مسلمان گرفتار ہوتا ہے اس کو فسایا جاتا ہے اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے دوسرے مسلک کا مسلمان فیس بک پر تالی بجاتا ہے مٹھائی باتنے کی بات کرتا ہے کیوں صاحب کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دشمن کا ٹارگٹ صرف ایک مسلک ہے نہیں دشمن کا ٹارگٹ مسلمان ہے آج ایک مسلک کی باری آئیے کل دوسرے کی باری آئے گی نمبر سب کا آئے گا اگر ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے اتحاد پیدا کرو یونٹی پیدا کرو میرے بھائی چھوٹی چھوٹی کمیونٹی ہے اس ملک میں جین مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں سکھ مذہب کے ماننے والے تھوڑے سے ہیں آج بڑے بڑے گرو دوارے چل رہے ہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو لنگر میں کھانا دیا جا رہا ہے کبھی آپ نے سنا کہ کسی گرو دوارے میں کوئی گھپلا ہوا کوئی کیس ہوا کوئی کوٹ کا چہری میں گیا مسجدوں میں کیس چل رہا ہے مدرسوں میں کیس چل رہا ہے کیوں ہم چور ہو چکے ہیں ہم بے ایمان ہو چکے ہیں ہم فرڈ ہو چکے ہیں مسجدوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے مدرسوں کے نام پہ چوری ہو رہی ہے یتیم کا مال لا جا اس طریقے سے کھائے جا رہا ہے بیوہ کے نام پر آئی رقم کھائی جا رہی ہے نشان نہیں ہے میرے بھائی بڑے مسئلے ہیں اس امت کے ہم نے کیا سمجھا داڑی رکھ لی نمازی ہو گئے ماتے پر سجدے کا نشان ہے دیندار ہو گئے بہت اچھی بات ہے نماز بہت ضروری ہے داڑی بھی بہت ضروری ہے سجدے کا نشان ہے بہت اچھی بات ہے مگر معاف کیجئے یہ ساری چیزیں کافی نہیں ہیں آپ کا اخلاق کیسا ہے آپ کا بیہیوئر کیسا ہے پڑوسی کو تکلیب تو ہی پہنچا رہے ہیں آپ اللہ کے پیارے نبی اللہ کی قسم کھا کر کے تین بار اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن وَاللَّهِ لَا يُؤْمِن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں وہ مومن نہیں پوچھا گیا کون ہے اللہ کے نبی آپ نے فرمایا مَلَّا يَا مَنْ جَارُهُ بَوَائِقَهُ جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہ ہو اس سے سرچھت نہ ہو جو پڑوسی کو تکلیب پہنچاتا ہو اخلاق آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ اللہ کیا بچ نہیں سکتے قیامت کا دن ہوگا اللہ کے طراز اوپر قیامت کا دن ہوگا اللہ کے طراز اوپر سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں مَا مِنْ شَيْءٍ يُودَعُ فِي الْمِيزَانِ اَسْقَلَ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِي قیامت کے دن اللہ کے طراز اوپر سب سے بھاری چیز اگر کوئی ہوگی تو بہترین اخلاق ہوں گے اچھی اخلاق ہوں گے اخلاق کو اچھا بناو میرے بھائی بھارت میں آج بھی لوگ قرآن نہیں پڑھتے لوگ حدیث نہیں پڑھتے لوگوں نے نبی کی صیرت کو بھی نہیں پڑھا لوگ ہمیں اور آپ کو پڑھتے ہیں آپ ٹرین پر سفر کرتے ہیں لوگ آپ پر خاص نظر رکھتے ہیں مسلمان کیسا کرتا ہے آپ سیٹ پر بیٹھے ہیں کوئی بڑیہ عورت آگئی آپ اپنی سیٹ کھالی کر دیجئے اس کو بٹھا لیجئے کوئی پرگننٹ عورت آگئی آپ کھڑے ہو جائیے کہیے بیٹھ جائیے کوئی بڑے بزرگ نظر آگئے چچا آئیے آپ بیٹھ جائیے راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی بڑا جا رہا ہے لاتھی لے کر گئے سڑک کے اس پار اس کو جانا ہے آپ کو جلدی بھی ہے کہی کام ہے لیکن آپ نے ہاتھ پکڑا چچا آئیے میں آپ کو سڑک پار کرا دیتا ہوں یہ اخلاق ہے میرے بھائی اس کا جو اثر پڑے گا سامنے والے کے دل پر وہ آپ کی کتابوں کا نہیں پڑے گا وہ آپ کی تقریروں کا نہیں پڑے گا آپ کے اخلاق کا دل پر اثر پڑے گا اور یہی کام کیا تھا جناب محمد الرسول اللہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے نبی نے تو کسی سے بدلہ بھی نہیں لیا جن لوگوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈال کر کے آپ کا گلہ دبانے کی کوشش کی تھی جن لوگوں نے آپ کے اوپر نماز کی حالت میں اونٹنی کی بچہ دانی لا کر کے رکھ دی تھی جن لوگوں نے آپ کی بیٹی زینب کے اوپر حملہ کر کے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جن لوگوں نے آپ کو آپ کے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا جن لوگوں نے تائپ میں آپ پر پتھر برسائے تھے اللہ کے نبی نے کسی سے بھی بدلہ نہیں لیا اور جب بدلہ لینے کا موقع آیا مکہ والے لائن سے آپ کے سامنے کریں آپ بدلہ لے سکتے ہیں آپ سب کی گردن مار سکتے ہیں آپ نے فرمایا لا تصریبا لیکم اليوم ازہبو انتو متلقا اے مکہ والو جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو محمد الرسول اللہ کسی سے انتقام نہ لیں گے کسی سے بدلہ نہیں لیں گے آج اخلاق سے ہم دور ہیں میرے بھائی آج ہمارا اخلاق اپنے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہے اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا اخلاق کیسا ہے جانتے ہو انسان کے اخلاق کی پرچھا ہوتی ہے اس کے گھر میں انسان زمانے کے لئے اچھا ہو اپنے گھر والوں کے لئے اگر اچھا نہیں ہے تو وہ اچھا نہیں ہے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی ہی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پریوار کے لئے اچھا ہو اور وہ لوگوں میں اپنے پریوار کے لئے اچھا ہوں میری نو نو بیوی آئے جا کر کے پوچھ لوں میری کسی بیوی کو مجھ سے کوئی تکلیف نہیں ہے میں نونوں بیویوں کا شور ہوں لیکن ساری بیویوں کو خوش رکھتا ہوں سب کا حق ادا کرتا ہوں سب کے ساتھ انصاف کرتا ہوں میں اپنے گھر والوں کے لئے سب سے اچھا ہوں اخلاق کو اچھا بناو میرے بھائی